بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین تیس جولائی بروز اتوار سینٹ آف پاکستان کا سیاہ ترین دن ٹھہرا جس میں اسلام پاکستان مخالف بل پیش کیا گیا مفتیان کرام قانونی ماہرین اور معاشرہ کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان نے اس نام نہات پرتشدد انتہا پسندی بل کو اسلام کی اساس پر شدید حملہ قرار دیا کفر کے ایجنڈے کی تکمیل کی خاطر اسلام کو پرتشدد انتہا پسندی سے جوڑ دیا گیا شہریوں کے بنیادی حقوق پامال کیے گئے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ازادی اظہار رائے پر قدغن لگائی گئی میڈیا کا گلہ گھونٹ دیا گیا انفرادی اور نجی زندگی کی جاسوسی اور عزتوں کو اچھالنے کے لیے بیانک منصوبہ بنایا گیا یہ وہ بل ہے جس بل کو چھٹی والے دن اجلت میں پیش کیا گیا جس میں حکومت نے اپنے اتحادیوں کو بھی اماد میں نہیں لیا اور جب یہ مضموم بل پیش کیا گیا تو ارکان سینٹ بھی محوے حیرت تھے کہ یہ شبخون کیسے مرا گیا اس بل نے ہر پاکستانی کے دل کو چھلنی کر دیا غریب عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا میڈیا کی ازادی کو سلب کر لیا اور قادیانیوں کو مسلم قرار دینے کی کوشش کی گئی وہ شہری جو اپنے حقوق کی آواز اٹھانا چاہتا ہے اس حق کو یہ بل انتہا پسندی افراتفری اور شر انگیزی کہتا ہے جو شخص اپنے حقوق کی آواز بلند کرے یا کسی بھی معاملات میں حکومت کے خلاف بات کرے تو اس کی نیجی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے یا اس کی نیجی زندگی کی جاسوسی کرنے کے لیے یہ بل ہر سرکاری ادارے اور ہر حکومت کو اجازت دیتا ہے آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون اسلام قرآن و سنت کے منافع نہیں بنے گا یہ بل اسلام کی ہر بات سے ٹکراتا ہے اسلام کی ہر تشریح سے ٹکراتا ہے اسلام کے ہر قانون اور احکامات کے متصادم ہے امام الانبیاء حضور پرنور شافع یومی نشور صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ہر فرمان سے ٹکراتا ہے تو یہ بل صاف ظاہر ہے کہ شریعت کے بھی متصادم ہے اسلام کے متصادم ہے اور آئین پاکستان کے بھی متصادم ہے سب سے بڑھ کر بل کے مندرجات کے مطابق دین شائر اسلام مقدسات اسلام اور ختم نبوت کی توہین اور کھلم کھلا گستاخی کرنے والے کو نہ مجرم سمجھا جائے گا اور نہ ہی دارہ اسلام سے خارج قرآن و سنت کے مطابق تہتر کے آئین میں مسلمان کی تعریف کو بھی بدل دیا گیا چنانچہ قادیانی اور گستاخان مقدسات اسلام کو بھی مسلمان کہنے کی مضموم جسارت کی گئی نیز 295 سی کے قانون کو عملا غیر موثر قرار دینے کی بھرپور ناکام کوشش کی گئی اسلامی فکر کی آبیاری کرنے والے مدارس اسلامیہ کے نقوش کو مٹانے کے مضموم ازائم جیسے بدترین کفر کے ایجنڈے کو شامل کیا گیا تحریک لبیک پاکستان اس اسلام مخالف بل کی شدید مضمت کرتی ہے اور کفر کے تمام منصوبوں کے خلاف ہمیشہ میدان عمل میں ہے اور تحفظ اسلام تحفظ ختم نبوت تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ نظریہ پاکستان بقاء پاکستان اور حقوق عوام کے لیے ہمیشہ میدان عمل میں رہے گی تحریک لبیک پاکستان عارض کردار کو بے نقاب کرے گی جس نے یہ بل پیش کیا یا جس کی خواہش پر پیش کیا گیا یا جو اس پر خاموش تماشائی یا خاموش ہمی رہے انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اس کو بے نقاب کر کے عوام کے سامنے لائے گی اس بل کے ظاہری و پرشیدہ کرداروں کو اور کفر کے علاقاروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اسلامیان پاکستان تحفظ اسلام کے لیے تحفظ پاکستان کے لیے اور حقوق عوام کے لیے اپنے آخری خون کے کترے تک قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور اگر کسی بھی غیر ملکی ایجنٹ کو اور کسی بھی غیر ملکی اشارے پر چلنے والے کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کی اساس کو مٹا دیا جائے گا یا پاکستان کے آئین کو ختم کر دیا جائے گا یا جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا یا جس مقصد کے لیے پاکستان لیا گیا اس کو ختم کر دیا جائے گا یہ اس کی ایک خام خیالی ہے انشاءاللہ جب تک پاکستان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسلامہ کے اشاق بستے ہیں اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے پاکستانی رہتے ہیں اس آخری سانس تک تحفظ اسلام کے لیے تحفظ پاکستان کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ میدان عمل میں رہیں گے لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ